اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اور آگے لے جانا اسے اور بڑھانا carry it forward یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ اڑیسا میں جو وکاس BJD نے کیا ہے اسے اور آگے بڑھانے کا کام BJP کرے اس لئے title دیا گیا ہے carry it forward the BJP government should continue development schemes in اڑیسا کہ BJP سرکار کو جو وکاس سے جڑی ہوئی یوجنائے ہیں اڑیسا میں انہیں جاری رکھنا چاہیے انہیں continue رکھنا چاہیے ڑیسا کے بلکل نئے جنہوں نے شپت لے لی ہے مکھے منتری کون موہنچرن مانجی the first politician from the BJP to occupy occupy کا مطلب ہوتا ہے گرہن کرنا سنبھالنا the post in the state تو کل ملا کے BJP کے پہلے politician ہے یہ جو کی اڑیسا میں اس پد کو یعنی کی مکھے منتری پد کو سنبھالنے والے BJP کے پہلے candidate ہیں اور کیا بات آگے بتائی گئی ہے موہنچرن مانجی کے بارے میں مانجی will also be making a new record کہ موہنچرن جو ہے ایک اور نیا اتحاس رچ رہے ہوں گے while thoughting thought کا مطلب ہوتا ہے ناکام کر دینا وفل کر دینا to stop something from happening یا پھر to stop someone from doing something a long standing one یہاں long standing one آیا ہے نوین پٹنایک کے لئے long standing کا مطلب ہے لمبے سمیے سے نوین پٹنایک جو ہیں اڑیسا کی سی ایم بنے ہوئے تھے تو ان کے پھر سے سی ایم بننے کی کوشش کو وفل کر دیا ناکام کر دیا موہنچرن نے his predecessor predecessor کا مطلب ہوتا ہے پوروورتی آپ کے پہلے جو اس پد پہ تھا نوین پٹنایک of the بیجو جنتہ دل was the chief minister for 24 years and 99 days تو ان کے پوروورتی نوین پٹنایک جو بیجو جنتہ دل سے ہیں وہ اڑیسا کے chief minister تھے کب سے 24 سال اور 99 دنوں سے the second longest tenure tenure کا مطلب ہے کاریکال for anyone in India تو یہ اتنا لمبا جو مکھے منتری کی روپ میں کاریکال ہے یہ بھارت میں سروادھک لمبا سروادھک لمبا نہیں ہے دوسرا سروادھک لمبا ہے تو سروادھک لمبا کاریکال کس مکھے منتری نے سنبھالا ہے بھارت میں پاون کمار چاملنگ نے پاون کمار چاملنگ نے آفٹر پاون کمار چاملنگ who served 66 days longer in سکم یعنی کی پاون کمار چاملنگ جو ہیں وہ چیانسٹھ دن جیادہ نوین پتنایک سے سی ایم یعنی کی یہ بھی ایک لمبے سمیے سے ان کو بھی چوویس سال سے جیادہ ہو گئے ہیں پاون کمار چاملنگ کو تو کل ملا کے پاون کمار چاملنگ جو ہیں وہ نمبر ون لانگیسٹ تینیور والے سی ایم ہے اور ان کے بااد ہے بیجو جنتا دل کے نوین پتنایک مسٹر ماجی ایج فرم در سانتلی tribe and his ascension مسٹر ماجی جو ہیں وہ سانتالی tribe سے ہیں اور ان کا اوپر اٹھنا ascension کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے grow کرنا آپ کی جو rank ہے آپ کی جو position ہے وہ اور بڑ جانا تو ان کا پد جو بڑا ہے اور مکھی منتری کے پد تک پہنچے ہیں یہ دکھاتا ہے کس چیز کو the assiduousness with which the بیجی پی hedge sought دیکھو assiduousness کا مطلب ہوتا ہے constant and attentive effort لگاتار اور دھیان دیتے ہوئے پریاس کرنا کوئی کام کو کرنے کی کوشش کرنا تو یہ دکھاتا ہے کہ بیجی پی کتنے attention کے ساتھ اور کتنی care کے ساتھ جو اپنی کام کر رہی ہے hedge sought seek کی second اور third form ہوتی ہے sought اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا کہ بیجی پی نے دیکھو کتنی لگن پوروک اس بات کو چاہا ہے کس بات کو to win the support of the tribal communities in Central and East Asia کی جو جنجاتی سمودائے ہیں مدی بھارت میں اور پوروی بھارت میں ان کا support جو ہے بیجی پی جیت سکے اس کے لیے بیجی پی نے بہت زیادہ محنت کی ہے also reflected اور بیجی پی کی یہ محنت جو ہے وہ پرتی بیمبیت ہوتی ہے یعنی دکھائی دیتی ہے reflect ہوتی ہے in its endorsement endorsement کا مطلب ہوتا ہے سامرثن دینا کسی چیز کو of president drop the mormu when she stood as a candidate کہ جب president drop the mormu پرتی اشی کے روپ میں کھڑی ہوئی تھی رائش پتی پرتی اشی کے لیے تب ان کو سامرثن endorsement BJP کے دورہ دیا گیا تو یہ بھی دکھاتا ہے کہ BJP کتنی محنت اور کتنی attention کے ساتھ tribal communities کا support جیتنے کا پریاس کر رہی ہے Mr. Maj has rich experience as a legislator legislator کا مطلب ہوتا ہے قانون بنانے والا vidhayak یا سانسد اسے ہم بولتے ہیں legislator and a political organizer political organizer کا مطلب ہوا کہ آپ ایک leader کی quality رکھتے ہو راج نیتی میں رہتے ہوئے لوگوں کو organize کر سکتے رکھ سکتے ہو تو Mr. Maj کے پاس ایک اچھا انہو ہے legislator کے روپ میں اور ایک political organizer کے روپ میں having began having کے ساتھ میں verb کی third form کا مطلب ہوتا ہے ایسا کر کے کوئی action آپ نے complete کر لیا having begun his political journey as an administrator تو کل ملا کے اپنی راج نیتھک یاترہ ایک پریشاشک کے روپ میں شروع کرنے کے ساتھ ہی Mr. Maj جو ہیں ان کے پاس ایک legislator کا اور ایک political organizer کا اچھان بھو ہے he was a village in the late 1990 कی 1990 کے last میں وہ اپنے گاؤں کے سرپنچ تھے his ascension marks ان کا اوپر اٹھنا ان کی rank میں بڑوتری ہونا اس بات کو چنیت کرتا ہے کس بات کو a breakthrough for the BJP breakthrough کا مطلب ہوتا ہے کوئی بڑی اپلبدی کوئی بڑی کامیابی تو یہ BJP کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے which successfully project کا مطلب ہوتا ہے اس روپ میں دکھانا the image of the BJD being rudderless being کا مطلب ہے ہو نا rudderless کا مطلب ہے read heen تو BJP جو ہے اس بات میں successful رہی اس بات کو دکھانے میں BJP کامیاب رہی کس بات کو BJP نے BJD کی جو چھوی ہے اسے بینا Mr. Patnayak کے read viheen دکھایا مطلب BJP نے یہ دکھانے کا پریاس کیا کہ Mr. Patnayak کے بینا BJD read heen ہے اور اس بات کو show کرنے میں BJP کامیاب رہی ساتھی ساتھ as well as his dependence on the bureaucracy ساتھی ساتھ Mr. Patnayak جو ہے ان کے بینا BJD read viheen ہے اور ساتھی BJD جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نرور ہے کس چیز پہ on the bureaucracy نوکر شاہی پہ having steedly eroded اب دیکھو یہاں بھی having کے ساتھ مین verb کی third form آئیے steedly کا مطلب ہوتا ہے لگاتار strongly and without stopping بینا رکھے لگاتار کہ یہ جو bureaucracy ہے اس میں لگاتار جو ہے erosion دیکھنے کو ملا ہے کمی آئی ہے گراوٹ آئی ہے having steedly eroded the BJD of its second rung of leadership اب دیکھو BJD جو ہے اس کا جو نیترت تو ہے اس کے پہلے پائیدان پہ ہیں mr patnayak اور دوسرے پائیدان پہ ہیں نوکر شاہی تو یہ جو دوسرا پائیدان ہے یہ جو second rung ہے leader bureaucracy اس میں بھی گراوٹ آئی ہے as the as the achilles heel achilles heel کا مطلب ہوتا ہے weak point کمجور کڑی of the BJD 2 this bureaucratic over dependence یعنی کہ نوکر شاہی پہ کچھ زیادہ ہی depend ہو نا BJD کے لیے ایک کمجور کڑی ثابت ہوا weak point ثابت ہوا واج used اب دیکھو یہ جو bureaucracy پہ over dependence ہے اس کا پریوغ کیا گیا to not only provide governance to not only provide governance کی بھائی bureaucracy کا پریوغ کیا گیا نہ شاشن پردان کرنے کے لیے and implement policies یعنی ki policies کو implement کرنے کے لیے بھی بھائی bureaucracy کا پریوغ کیا گیا endorsed by endorse کا مطلب ہے سمرت دینا by mr patnayak یعنی ki ایسی policies جن کو mr patnayak کا سمرت تھا ان کو لاغو کرنے کے لیے اور governance provide کرنے کے لیے نہ کیول bureaucracy کا پریوغ کیا گیا لیکن ساتھی ساتھ یہ bureaucracy تھی اس کا پریوغ کیا گیا کس چیز میں political outreach یعنی ki راج نیتک روپ سے دور دراج تک پہنچ بنانے کے لیے بھی bureaucracy کا پریوغ کیا گیا the BJP has steadfastly grown as the alternative ki BJP جو ہے steadfastly کا مطلب ہے strongly ہے بہت ہی جبردست طریقے سے grown وکسیت ہوئی ہے develop ہوئی ہے as the alternative کا مطلب ہے وکلپ کے طور پہ to the BJD with the decline of the Congress ki Congress کے پتن کے ساتھ ہی BJD کے وکلپ کے طور پر BJP جو ہے بہت ہی strong طریقے سے اُبھر کے سامنے آئی ہے Mr. Maji's swearing in ceremony ki Mr. Maji کا یہ شپت گرہن سامارو تھا also marked اس بات کو بھی ہم نے دیکھا a return to a degree of political bonhemi bonhemi کا مطلب ہوتا ہے friendliness mitravat vyavahar with the BJD اب دیکھو اس swearing in ceremony میں کیا دیکھا گیا کچھ حد تک راج نیتک آپ کہہ سکتے ہو راج نیتک سامنجیش یا راج نیتک friendliness دیکھا گیا with the BJD after a bitter bitter and personal campaign campaign کا مطلب abiyan targeting Mr. patnayak's lieutenant دیکھو lieutenant کا general مطلب تو آپ جانتے ہی ہو ہے نا کہ جو سہنام army aftar جو ہوتا ہے اس کو lieutenant بولتے ہیں دوسرا lieutenant کا مطلب ہوتا ہے کسی کسی ویکتی کا خاص assistant جو اس ویکتی کی organization میں یا women activities میں help کرتا ہے تو کسی ویکتی کا خاص سہایق ہوتا ہے اس کو بھی lieutenant بولتے ہیں تو دیکھو BJP نے کیا کیا تھا چناؤی ابیان کے دوران Mr. Patnayak کے خاص assistant کون ہے V.K. Pandian ان کو target کیا تھا نشانہ بنایا تھا کس بات کے لیے for his Tamil roots کی Mr. Pandian جو ہیں وہ Tamil Nardoo سے belong کرتے ہیں تو BJP نے یہ tamil roots ہیں یعنی ان کی جڑیں tamil Nardoo سے ہیں تو یہ اتنا اچھا اُلیسہ کے لیے ثابت نہیں ہوں گے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے BJP نے Mr. Pandian کو target کیا تھا لیکن یہ شپت گرہن سمارو دیکھا گیا اس شپت گرہن سمارو میں BJP اور BJD کے بیچ ایک friendliness کچھ حد تک friendliness دکھائی دی The Optics Optics کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے ویچار لوگوں کے opinion دیکھو میڈیا کے دورہ کسی Optics were encouraging and the BJP should focus on تو کھل ملا کے ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کے جو opinions وہ اتساہ وردک تھے اور اب BJP کو focus کرنا چاہیئے کس بات پر bringing continuity to some of the BJD initiatives bringing کا مطلب ہے لانا کی BJP کیا کرے continuity لے کے آی یعنی کی جاری رکھے کن چیزوں کو some of the BJD initiative کا مطلب ہو گیا پہل in the state کی Urisah راج میں BJD کے دورہ جو یوج نائے جو پہل کی گئی انہیں BJP جاری رکھے that have allowed for faster GDP growth یعنی BJD کے دورہ جو schemes راج میں لائی گئی جن کے مدد سے کیا ہوا GDP growth کو اور fast کرنے مدد ملی better delivery of services جن کے مادیم سے کیا ہوا سیوائیں جو ہیں ان کی delivery بہتر ہو پائی and welfare measures in the rural welfare measures کا مطلب ہو گیا کلیان کاری یوج نائے کلیان کاری اپائے اور rural areas جو گرامی چیترے انہیں میں جو کلیان کاری اپائے کیے گئے وہ بہتر ڈھنگ سے ہو پائے and better diversification better vivid ta ہو na better diversification of an economy that is dependent on agriculture कی اڑیسا کی economy جو کی agriculture پہ نربر ہے اس کو اور diversify کیا گیا یعنی کی economy جو ہے اس کو کوشش کی گئی کہ agriculture کے علاوہ انی sectors میں بھی راج وکھاس کرے تو کل ملا کے ان سب چیزوں کو آگے بڑھانے میں BJD نے جو کام کیا جو یوجنائے BJD لے کے آئیں ان یوجنائوں کو BJP continue رکھے yet پھر بھی for all its success in reducing poverty reduce کا مطلب ہے کم کرنا and diversify کا مطلب ہے اور زیادہ ویویدتہ لے کے آنا its economy کہ بھئی ٹھیک ہے کہ بھئی کئی سفلتائیں جو ہے عوڈیسا کو ملی گریبی کو کم کرنے میں economy کو diversify کرنے میں لیکن ان کے باوجود بھی عوڈیسا still remains عوڈیسا ابھی بھی بنا ہوا ہے کیا remain کا مطلب ہے بنے with an estimated estimated کا مطلب ہے آنکلت بولتے نا اندازن آنکلت 11.07% of its population below the multi dimensional poverty index in 2023 according to نیتی آیوگ and دیکھو نیتی آیوگ کے انسار یہ جو multi dimensional poverty index 2023 کی ہم بات کر رہے تو اس کے انسار لگ بھگ 11.07 پرتیشت مل رہی ہے have your work cut out یا have your task cut out اس کا مطلب ہوتا ہے to have something very difficult to do कی بھئی کوئی چنوٹی پون کار اپ کے سامنے ہیں اور اس سے آپ کو deal کرنا ہے تو Mr. Ma Ji اور ان کے ساہیوگ جو ہیں ان کے سامنے بہت ہی چنوٹی پون کام نے Mr. Patnayek کو reward کیا یعنی کی انہیں ایک لمبا کاریکال دیا not just for governance نہ کی لئے بل کی but also for bringing peace to a state ایک ایسے راج میں شانتی لانے کلی برنگ کا مطلب لانا that has seen یا اوڈیسا کی بات ہو رہی ہے that has seen communal rights communal rights کا مطلب ہوا سامپردائک دنگے in its tribal regions کی اوڈیسا اپنے جنجاتی چھتروں میں سامپردائک دنگے دیکھ چکا ہے اور ایسے دنگا گرس چھتر میں شانتی لانے کا کام Mr. Patnayek نے کیا اور reward کے روپ میں Mr. Patnayek کو ان کا کاریکال ملا tribal regions at time when his party was in alliance with the BJP alliance کا مطلب ہے گھٹ بندن کی ایک ایسے سمائے پر جب BJD کا گھٹ بندن BJP کے ساتھ تھا تو اس سامپردائک دنگے دیکھ چکا ہے لیکن ان دنگوں کو کم کرنے کا کام اور شانتی لانے کا کام Mr. Patnayek نے کیا اور اس بات کے لیے بھی reward دیتے ہوئے Mr. Patnayek کو پنہ چنا گیا the BJP should not interpret interpret کا مطلب ہے مطلب نکال this mandate mandate کا مطلب ہے جنہ دیش کی اڑیسہ میں جو جنہ دیش BJP کو ملا ہے اس کا یہ مطلب BJP کو نہیں نکال نا چاہیے as one اس سمجھنا چاہیے اس mandate کو that endorses سمرتھن کرنا it's ideology of ہندوط کی BJP کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کی یہ جنہ دیش جو ہے BJP کی ہندوط کی ویچار دھارا کا سمرتھن کرتا ہے اور BJP کو نہیں لوٹ نا چاہیے and return to those days of communal کمیونل ڈیس ہارمونی کا مطلب ہوا سامپردائک آسامانجش یعنی لوگوں کے بیچ میں من مطاو تو کل ملا کے یہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے BJP کو کھر سے کمیونل ڈیس ہارمونی جو ہے وہ اوڈیسا میں بڑھ جائے instead اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے BJP کو it must focus on continuing the developmental work in Odisha اس کے بجائے BJP کو فوکس کرنا چاہیے کس بات پر کی جو بھی وکاس کے کارے ہیں Odisha میں انہیں continue رکھا جائے انہیں جاری رکھا جائے اس بات پر دھیان کیندرت اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کسے BJP کو تو یہ تھا ہمارا آج کا editorial